اور جس طرح میں نے پہلے کئی بار ایک حکایت یا لطیفہ یا واقعہ کہ امریکہ میں کچھ لوگ کسی ایک علاقے کے اکٹھے ہو گئے ان میں پروفیشنل لوگ تھے زیادہ در دس بارہ لوگ ایک ڈاکٹر صاحب سرجن تھے وہ مہینے بعد انہوں نے تیہ کیا کہ مہینے میں ایک ملاقات کریں گے تو وہ جب بھی آتے تھے نماز کا احتمال ضرور کرتے تھے ان کے باقی دوستوں نے ایک دن ان سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آئے نماز پڑھ گئے انہوں نے کہا جی اگر کل کو مرنے کے بعد آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ نمازیں یہ روزیں یہ حج و زکاة یہ ساری بیکار چیزیں ہیں کوئی آخرت نہیں ہے کوئی جنت دوزخ نہیں ہے کوئی یوم حساب نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے انہوں نے اس کے لیے انہیں ایک مہینہ دیا کہ اگلی ملاقات میں آپ اس کا جواب دیں اب اگلی ملاقات جب آئی تو ان ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں جواب دینا چاہتا انہوں نے جواب میں ایک بات کی میں نماز پڑھتا ہوں دن میں میں سرجن ہوں میرا کام کھڑے ہونا ہے کھڑے ہونے سے اور یہ ٹیکنکلی یہ ڈاکٹر حضرات سرجن حضرات بتا سکتے ہیں اس بات کو کہ جو سرجن ہیں ان کی پندلی کی رگیں پھول کے اتنی موٹی موٹی ہو جاتی ہے کہ یہی گھنٹے انہیں مسلسل کھڑا رہنا پڑتا ہے اور یہ اس کا آفشوت ہوتا ہے کہ ان کی رگیں پھول جاتی ہیں اس نے کہا کہ جی نماز کا مجھے یہ فائدہ ہے کہ میں وقت جب آتا ہے تو میں کام سے آف ہو جاتا ہوں میں اپنے کپڑے بدلتا ہوں یا کپڑے اتارتا ہوں وضو کرتا ہوں وضو کرنے سے یہ ہے کہ میرے ہاتھ میرے کون بازو میرا چہرہ میرے پاؤں دھل جاتے ہیں میں بوٹ اتارتا ہوں مسلسل بوٹ سے بند رہنے سے پاؤں میں ایک تافن کی فضاء بن جاتی ہے تو اس سے یہ ہے کہ میرے پاؤں ساف ہو جاتے ہیں انگلیاں بھی اندر سے ساف ہو جاتی ہیں میں پھر اس کو اور پھر یہ کہ نماز کے لیے قیام ہے رکوع ہے سجود ہے کہ جو کھڑے ہونے سے مجھے جو کھاوٹ ہوئی ہوتی ہے اس سے میری ٹانگیں ریلیکس کر جاتی ہیں بازو ریلیکس کر جاتے ہیں پوری باڈی ریلیکس کر جاتی ہے کہ اس کو ادر دن پروفیشن اس کو مومنٹ مل جاتی ہے اس نے کہا اچھا جی یہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ دوسری تیسری بات انہوں نے یہ کہہ کہ یہ میری ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور یہ اب نئی ریسرچ ہے کہ کام میں کچھ وقت کے بعد کوئی ایکسرسائز کریں بشک دو منٹ کی ہو پانچ منٹ کی ہو تیسرا یہ کہ کہ جی آپ حاج کرتے ہیں عمراء کرتے ہیں اس نے کہا کہ جی یہ لوگ بھی نکلتے ہیں ٹورزم کے لئے چلیں میرا یہ ٹورزم میں شمار کرلوں گا کہ یہ ٹورزم ہے میں نے سیر کی دنیا کی میں مختلف لوگوں سے دنیا کے مختلف لوگوں سے ملا اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پوری دنیا کے لوگ مل جاتے ہیں امریکہ کے لوگ بھی مل جاتے ہیں اور گیمبیا کے لوگ بھی مل جاتے ہیں کہ میں ہر ایک کو مطالعہ کر سکتا ہوں وہاں کہ ان کا کلچر کیا ہے اس نے کہا یہ آپ زکاة دیتے ہیں کہ ہاں زکاة اب چیریٹی تو ہر کوئی کرتا ہے تو چلیں یہ زکاة فریضہ یہ میں ادا کرتا ہوں چیریٹی ہو گئی ہے جس طرح تم لوگ بھی چیریٹی کرتے ہو اب وہ لوگ ان کے جواب سے مطمئن ہوں انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے اب ڈاک صاحب نے کہا کہ میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے انہوں نے کہا جی کیا انہوں نے کہا جی میری بھی وہی شرط ہے کہ آپ ایک مہینہ سوچئے گا میرے سوال پر اور اگلی ملاقات میں جواب دیجئے گا باقی لوگوں نے کہا بتائیں اس نے کہا جی یہی سوال میرا آپ لوگوں سے ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے آپ روزہ نہیں رکھتے آپ زکاة نہیں دیتے آپ حج نہیں کرتے یا اور جو دین کے حکاماتیں امپر عمل نہیں کرتے اور کل کو یہ پتہ چلے کہ یہ حقیقت ہے حساب کتاب حقیقت ہے جنت دوزخ حقیقت ہے اللہ تعالی حقیقت ہے روز آخر حقیقت ہے یہ سارا کچھ حقیقت ہے تب تم کیا کرو گے پھر تو تمہیں واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا کہ دوبارہ آکے یہ کام کر سکو تو یہ شئے اس میں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ معاملات جو ہیں اب یہ سمجھ کی بات جو ہے کہ ڈاک صاحب نے بھی ان سے وہی سوال کیا لیکن اس کے ریزلٹ کے حوالے سے انہوں نے جس طرح انہوں نے ریزلٹ کا سوال کیا تھا کہ نتیجے میں اگر تمہیں پتہ چلے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے کوئی انت خدا نہیں ہے کوئی یوم حساب نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو پھر تمہاری تو یہ چیزیں بیکار چلی گئی تو ان صاحب نے اب یہ بات کہنا ہے کہ یہ بیکار نہیں ہے یہ میرے دنیاوی فائدے کے لیے بھی ہے ان سے جب یہ پوچھا کہ یہ تم نہیں کرو گے then کیا اس کا کوئی جواب ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا یہ تو پھر اس کو کیا ہو کہ کل کوئی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہے جنت دوزخ ہے حساب کتاب ہے نیکی بدی ہے سارا کچھ ہے تو پھر کیا ہوگا تو یہ یہ تدبر ہے تو پھر کیا ہوگا